اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلو ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ واشنگ مشین ہے خائر کی واشنگ مشین تو آج ہم اس کی بات کریں گے کہ آپ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جو دیکھنے والا ہے کہ اس کا پانی کا کنیکشن ٹھیک ہونے جائے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے ٹاپ پہ پانی کا کنیکشن ہے تو یہ یہاں سے پانی ہے یہ اس کا اوپر والا ٹکن ہے اس کو اوپر اٹھا لیں یہ اس کی بک پڑی ہوئی ہے یہ بک کے اندر سب کچھ لکھا ہے جو آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے آپ پانی کا لیبل اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کا واشنگ ٹائم جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں سب کچھ اس بک میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہائر کی آٹومیٹید واشنگ مشین ہے تو اس کے بعد یہ اس کا اس کے اندر تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ کلو کا ٹھیک ہے جو کپڑے جو ہیں وہ دوئی جا سکتے ہیں تقریباً یہ اگر بیڈ شیٹ کی بات کریں تو بیڈ شیٹ تکیہ سمیت دو بیڈ شیٹ اور دو تکیہ اس کے اندر آ جاتے ہیں ایزی وہ آپ اس کے اندر واش کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل نیو ہے تو سب سے پہلے جو استعمال کرنا ہے اس کو یہ اس کا یہ بلیچ والا یہ بلیچ کا میکسیم ممول لکھا ہے کتنا بلیچ اس میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بلیچ کا باکس ہے تو یہ یہاں پہ آپ صرف جو ہے وہ ڈالتے ہیں صرف ڈالنے کے بعد آپ جب اس کو بند کریں گے تو اس کا ڈکن جب تک یہ بند نہیں ہوگا اوپر والا یہ جو واشنگ مشین ہے وہ سٹارڈ نہیں لے گی ٹھیک ہے یہ لازمی اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا اپسن آتے ہیں یہ اس کی پاور کا بٹن ہے پاور کے بعد آپ نے پروسیس پہ کلک کرنا ہے پروسیس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ وارٹر لیول ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جسٹ کرنا ہے کتنا آپ کو پانی چاہیے پھر واش ٹائم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سارا مینیونوں نے دیا ہوا ہے جو جو آپ نے کرنا ہے پھر پروگرام ہے پھر سیٹ ہے پھر جا کے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے یہ اس کا بٹن ہے سٹارٹ کا تو اچھا فرض کریں اگر آپ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سرف اس میں استعمال کریں جب آپ اس میں لگاتار سرف استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سرف جم جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہوگا آپ اس کو کلوز رہنے دیں اگر آپ نے بلیچ استعمال کرنے تو بلیچ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اندر کپڑے ڈالیں کپڑے کو اوپر آپ سرف ڈالیں تو وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چائل لاک لگانا ہے تو آپ نے دو بٹن اکٹھے پریس کرنے ہیں سیٹ اور پروسیس کو جب یہ دونوں بٹن آپ کٹھے پریس کریں گے اس پان کرنے کے بعد تو آپ کا لاک لاتے جائے گا جو بچے ہیں وہ اس کا ڈکن جائے وہ نہیں کھول سکے یہ لاک ہوتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اس کے اندر آپ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو پان کرنا ہے کس طرح اس کو چلانا ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہ پانی کا کنیکشن کس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر تو اس طرح کا سکریو ہے تو آپ اس کو کس طرح لگائیں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چوڑی ٹائپ ہوتا ہے وہ تو ایزی ہے وہ کسی بھی آپ ٹیک آکے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ لگانا تھوڑا مشکل تو نہیں ہے لیکن ویسے جو پہلی دفعہ استعمال کرتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آل کے ساتھ یہ سکریو اوپن کرنے بہلے ڈیلے کرنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ربڑ ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اوپر کی طرف پریس کرنا ہے اوپر کی طرف پریس کرنے کے بعد آپ ان سکریو کو ٹائٹ کرنے ہیں یہ سکریو ٹائٹ کرنے ہیں یہ چار سکریو ہیں چاروں کے چاروں آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں سکریو ٹائٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس پائپ کو نکالنا چاہیں تو آپ نکال بھی سکتے ہیں یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے آپ اس کو نیچے کی طرف پریس کریں تو آپ کا یہ ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ اس کے اندر چوڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرف کریں گے تو آپ اس کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ٹائٹ ہو جائے تاکہ پانی لیک نہ ہو یہاں سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو نیچے پریس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لاکھ ہوتا ہے نیچے پریس کرنے کے بعد آپ اوپر کی طرف لانا ہے اس کو یہ لاکھ لائے اب اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل روک چکا ہے پانی بلکل نہیں اس کا لیکنی لیکیج نہیں ہونی چاہیے یہاں سے تو پانی لیکن بھی نہیں ہو رہا تو اب چلتے ہیں واشنگ مچین کی طرف دیکھتے ہیں کس طرح اس کو آن کرنا ہے تو جی دوستو سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ کرنے کا دیکھ آپ کو بتائیں گے اس کو پاور دینی ہے یہ اس کو پاور دے دی تو سب سے پہلے یہ اس کا بٹن ہے اس کو پاور کا تو اس کو پرس کرنا ہے یہ آن ہوگی ہے اب سب سے پہلے میں ہم کریں گے کہ اس کا پانی لیول سیٹ کرنا پڑتا ہے کمپنی کی طرف سے بھی سیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پروسیس پر ایک کلک کرنا ہے تو پانی کا لیول ہے سیکس آپ سیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ یہاں سے پانی کا لیول جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں تویہ نے اس کے بعد دوبارہ پروسس کو دبائیں گے تو یہ79 واش ٹائم اَا جائے گا 15 منٹ کا ہے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک تویہ نے واش ٹائم کیھم سکتے ہیں پر کلک کرنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں اس نے پانی لینا شروع کر دیا اس کے اندر سرف بھی ہے سرف اور پانی لینا شروع کر دیا ابھی یہ جب پانی کا لیبل پورا ہو جائے گا تو پھر یہ واش کرنا شروع کر دی آپ دیکھ ستے ہیں پانی اس کے اندر جا رہا ہے پانی کا لیبل پورا ہو جائے گا پانی کے لیبل پورا ہونے کے بعد یہ واش کرنے کے بعد سپن کرنے کے بعد اس آٹومیٹکی لارم بجائے گی کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ دل چکے ہیں تو آپ اس کو نکال لیں یہ آٹومیٹکل ہائر کی واشنگ مشین ہے تو کپڑے جب کلین ہو جاتے ہیں واش ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سپن کرتی ہے سپن کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کو علارم دے گی کہ آپ کپڑے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں